اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسول کریم وعلى اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل على محمد و آل محمد خدا مند مطالق شکر ہے اس نے حسین ابن علی کے ایام کو درک کرنے کی توفیق اتا فرمائی اس کے اندر حسین کا غم منانے کی توفیق اتا فرمائی حسین کی عذاق سے مطالق رسومات منانے کی توفیق اتا فرمائی اور جہاں یہ ماہ محرم آتا ہے وہیں مختلف قسم کے اشکالات مختلف قسم کے سوالات ہیں جو جوانوں کے ذہن میں ڈالے جاتے ہیں اور اس میں ان کو پھسانے کی کوشش کی جاتی ہے انہی میں ایک بہت اہم ترین سوال جو کیا جاتا ہے جوانوں سے وہ یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ علم و طابوت کو چومتے ہیں جو ان تبرکات حسینیہ کو چومتے ہیں ان کی کوئی شہری حیثیت ہے ان کو خدا نے کچھ سمجھا ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں تو اس طریقے سے ان کے سامنے سوال کو پیش کیا جاتا ہے اور ارادہ کیا کہ اس ویڈیو میں اس سوال کے جواب کو آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ جو ہے وہ جب ہمارے جوان مختلف یونیورسٹریز کالیج آفیسز میں ان کے سامنے یہ سوالات آئیں تو ان کے پاس جواب موجود ہوں خود اس لفظ تبرک کو سمجھنا پڑے گا تبرکات حسینیہ کے اندر ہمارا دائرہ عموم ہے یعنی اس کے اندر جو تبرک ہم نیاز کے طور پر لیتے ہیں وہ بھی شامل ہے اور باقی متبرک چیزیں جس میں علم تعبود ذریع اور تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں تو تبرک عربی کے عدبار سے جو علم سرف پڑھتے ہیں جنہوں نے عربی کے غوایت کو جانا ہے وہ اس بات کو اچھے سے درک کریں گے کہ اس کا اوریجن ورڈ جہاں سے یہ لفظ نکلا ہے وہ ہے بارکہ بارکہ اس کے اہل لوکت نے دو معنی کی ہے ایک معنی یہ ہے کہ کسی چیز میں زیادتی اور نمو ایک معنی یہ ہے کہ زیادتی اور نمو ہونا جس چیز میں زیادتی اور نمو اس کے لیے ہم بارکہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر قدام اندہ مطال نے قرآن میں سورہ مبارکہ اسرہ میں فرمائے کہ سبحان اللہ اسرہ بعبدہی من المسجد الحرامی الى المسجد الاقصہ اللذی بارکنا حولہو لنوریہو من آیاتی کہ پاک و منزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک مہچا دیا اللذی بارکنا حولہو کہ جس نے اس رات کے اندر برکت عطا فرمائی سبحان اللہ اسرہ بعبدہی من المسجد الحرامی الى المسجد الاقصہ اللذی بارکنا حولہو کہ پاک و منزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اللذی بارکنا حولہو کہ جس کے گرد اس نے ایک برکت قرار دی برکت قرار دی کیا مطلب کہ ایک ایسی زیادتی اور ایک ایسا نمو قرار دیا کہ ایک رات کے اندر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مکہ سے جنتوں کی سیر کر کے واپس آگئی یہ جو ہے ایک رات میں اس نے برکت قرار دی لِنُورِيَهُمِنَ آیَاتِی مقصد کیا تھا ہم اپنی آیات کو ظاہر کریں کہ کس طریقے سے خدا کی قدرت ہے کہ ایک رات کے اندر یہ برکت قرار دے سکتا ہے اسی طریقے سے قرآن کے لئے بھی فرمائے یہ کتاب ہم نے نازل کی جو کتاب مبارک ہے مبارک کہنی کی وجہ کیا تھی کہ اس کے اندر معانی کے اعتبار سے اور مطالب کے اعتبار سے گزشتہ کتابوں کی نسبت زیادہ معانی اور مطالب ہیں اور اسی طریقے سے یہ کتاب گزشتہ کتابوں کی طرح سے محدود زمانے کے لئے نہیں ہے بلکہ تا قیامت یہ کتاب ہے تو خدا نے اس کو مبارک کہا کیونکہ اس کے اندر زیادتی اور نمو تھا اسی طریقے سے ایک دوسرا معانی بھی ہے وہ کیا ہے اور وہ یہ معنی ہے کہ ثبات اور دوام کسی جیس میں ثبات رہنا کی جیس کیا دائمی ہونا اور اس کی مثال وہی ہے کہ بارک بارک علا محمد و آل محمد کیا مطلب کہ وہ برکتے اور وہ شرافت اور وہ کرامت جو آل محمد کو اے خدا تو نے عطا کیا ہے اس کو دوام عطا فرما اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھ یہ اس طریقے سے اس کا معنی کیا اچھا یہ تو وہ معنی تھے جو اس کے لغوی معنی ہیں اسطلاحی معنی کیا ہے اس کا اسطلاحی معنی یہ ہے کہ طلب الخیر والالہی فی الشیعہ کسی بھی شیعہ کے اندر خدا سے خیر طلب کرنا یعنی وہ خیر جو جس کی نسبت خدا کی جانب ہو وہ کسی چھے کے اندر ایجاد ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں برکت اب لہٰذا یہ برکت کا مفہوم بہت وزی ہو جاتا ہے کیونکہ مختلف اشیاں ہیں جس کے اندر ہم خدا سے خیر طلب کرتے ہیں جن کے ذریعے سے اور یہ کونسی اشیاں اس کا قائدہ کیا ہے اس کا قائدہ یہ ہے کہ آثارِ انبیاء ہوں یہ انبیاء کے باقیات ہوں کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں انبیاء جن کا خدا سے براہ راست رابطہ ہے جبرائیل کے ذریعے سے تو لہٰذا ان ہستیوں کی ذات کے اندر خدا نے برکت کرا دی اب جو ان سے منصوب چیزیں ہوں گی جو ان کے باقیات ہوں گے جو ان کے آثار ہوں گے ہم ان کے ذریعے سے خدا سے خیر طلب کریں گے جب ہم ان اشیاں کی ذریعے سے خدا سے خیر طلب کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس مادی شہ سے خیر طلب کر رہے ہوتے ہیں جب ہم علم و تابوت کے پاس جاتے ہیں تو ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ اس مادے کے سامنے جو ہمارے سامنے ہیں آرازن ذاتن کوئی خیر آ گیا ہے بلکہ اس کو ہم ذریعہ بناتے ہیں خدا سے خیر طلب کرنے کا کیوں؟ کیونکہ یہ آثار اولاد انبیاء ہیں یہ آثار انبیاء میں سے ہیں لہٰذا ہم اس سے خیر طلب کرتے ہیں یعنی اب اس نظریعے سے تبرکات کو دیکھا جائے تو یہ شاخ ہے اور اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو چھوٹا بھائی ہے توصل کا جو توصل کا قائل ہے کم اس کا وہ تبرکات الہی کا منکر نہیں ہو سکتا یعنی جو اس بات کا قائل ہے کہ خدا تک پہنچنے کے لیے راستے کو اختیار کیا جائے کسی بارائے راست خدا سے بات نہیں کی جاتی خدا کو بات کرنی ہو تو نبیاء قرآن کو نازل کرتا ہے تو اس نظریعے کا قائل ہے اس کو تبرک کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آنی شاہیے کیونکہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ خدا نے جو نسبت اس سامنے والی شے کی ایک عظیم حسی سے ہے ایک امام سے ہے ایک معصوم سے ہے ایک نبی سے ہے تو اس نسبت کے سبب سے اس کے اندر ایک محبوبیتِ الہی پیدا ہو گئی ہے ایک تکریمِ الہی پیدا ہو گئی ہے ایک شرفِ الہی پیدا ہو گئی ہے جس کے سبب سے ہم خدا سے رابطہ کر رہے ہیں جس طریقے سے مسلمان قائل ہیں کہ مختلف قسم کی زمینیں برابر نہیں ہیں ایک قابع کی زمین ہے ایک میرے گھر کی زمین ہے دونوں برابر نہیںیں کابع کی زمین کے اندر ایک شرفِ ایک کرامت ہے جو خدا سے نسبت کی وجہ سے ہے جس طریقے سے وہاں پہ ہے اسی طریقے سے جو سبب ہے وہاں پہ نسبت خدا سے ہونا اسی طریقے سے جہاں بھی یہ نسبت پائی جائے گی یہ کرامت آئے گی اب آتے ہیں اگر اس نظریت تک آپ ساتھ ہیں تو اب آتے ہیں اس کی عدلہ کے اوپر کہ جو بات ہم نے کہیے آیا یہ شریعت اسلامی میں کوئی حیثیت رکھتی ہے یہ صرف ہمارے ذہن کا خیال ہے تو اس کی دو دلیلیں قرآن سے پیش کروں گا ویسے عدلہ بہت ہے کیونکہ ویڈیو کا سائز جو ہے ہم نے طویل نہیں رکھنا اس خاطر جو ہے وہ دو دلیل قرآن سے پیش کروں گا جہاں قرآن میں خدا یہ بات نکل کرتا ہے پہلی دلیل جناب حضرت یوسف کا قصہ کہ جب حضرت یوسف کے بھائی جناب یوسف کے پاس آئے اور آنے کے بعد وہ تمام واقعہ پیش آیا جو آپ سب کے علم میں ہوگا اس کے بعد جب انہوں نے پہچان گیا جناب یوسف کو اور پہچاننے کے بعد واپس اپنے والد کے پاس آنے لگے حضرت یعقوب کے پاس آنے لگے تو حضرت یوسف نے اپنی قمیس ان کو دی اور سورہ مبارکہ یوسف میں آیت نمبر 93 سے 96 اس کو نقل کیا گیا کہ اذہبو بقمیسی حاضا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ وَجْهِ عَبِي يَعْتِ بَصِيرًا کہ اس قمیز کو لے جاؤ جو میری قمیز ہے اور اس کو لے جا کے میرے بابا کے چہرے پہ مل دینا میرے بابا کے چہرے پہ مس کر دینا فَيَعْتِ بَصِيرًا جب تم اس کو بابا کے چہرے پہ لگاؤ گے تو ان کی بسارت آ جائے گی یعنی وہ برکت تھی جو جناب یوسف کی قمیز میں آگئی تھی اور پھر قرآن نے آگے نکل کیا کہ فَلَمَّا أَنْجَعَ الْبَشِيرُ أَلْقَهُ عَلَىٰ وَجْهِ فَرْدَدَّ بَصِيرًا کہ جیسے ہی خوشخبری سنانے والا جناب یعقوب کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس قمیز کو جناب یعقوب کے چہرے پہ رکھا مس کیا تو فَرْدَدَّ بَصِيرًا قرآن کہہ رہے ہیں ہمارے الفاظ نہیں ہے فَرْدَدَّ بَصِيرًا بسارت پلٹ آئی تو اس طریقے سے جناب یعقوب کی قمیز میں برکت تھی اس قمیز کی خاصیت کیا تھی اس کے دھاگے کے اندر کوئی خاصیت نہیں تھی بلکہ خاصیت کیا تھی یہ نبی خدا سے منصوب تھی اس کا ایک رشتہ تھا نبی خدا سے اب یہاں پہ میں سننے والے سے سوال پیش کروں گا کہ ایک قمیز جو نبی خدا سے منصوب ہو جائے اس کے اندر یہ یہ برکت آ جاتی ہے کہ دوسرے نبی کی آنکھوں کے لیے شفا کا وائز ہو جائے تو وہ خاک کہ جہاں نبی خدا کے فرزن کا خون بہا ہو وہ خاک یہ تو نبی خدا یوسف کی سے منصوب تھی اور وہ جو سردار یوسف ہوں کہ ان کے نواسے کا جہاں خون بہا ہو کہ جن کے لیے کہا ہو یوں کہ خسین کا خون میرا خون خسین کا گشت میرا گشت اس زمین پہ جب خون بہا ہو تو کیا اس خاک کے اندر خدا برکت نہیں ڈال سکتا یعنی یہ یہ تو عقیدہ ہے کہ یہ تو اس عقیدے کا سوال ہے کہ محمد مصرفہ پہ یقین کتنا ہے اس کے بعد دوسری دلیل جو قرآن نے نقل کی کہ جو آثار انبیاء اور باقیات انبیاء کے اندر خدا نے برکت رکھی تھی وہ ہے تابوت سکینہ کی تابوت سکینہ کیا تھا یہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے منصوب ایک صندوق تھا جس کے اندر آثار جناب موسیٰ موجود ہوا کرتے تھے اور جس کے اندر حضرت موسیٰ کی آثار حضرت موسیٰ کے استعمال کرنے والے برطن اور روایت انقل کیا مفسرین نے بیان کیا کہ وہ لوح جس کے اندر دس احکامات خدا نے نازل کیے تھے وہ موجود تھی جس کا تذکرہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں ملتا ہے جو تحقیق چاہتا ہے وہ جاکے اس آیت کی تفصیل دیکھے تو تمام یہ تفصیل مل جائے گی کہ جب بنی اسرائیل کے اندر ان کو جناب تعلوت کو ان کا رہبر اور قائد بنایا گیا تو انہوں نے اعتراض کیا اور اعتراض کیا کہ ہم ان کو قائد نہیں مانیں گے اپنا رہبر نہیں مانیں گے یہ تو غریب انسان ہے کس طریقے سے غریب انسان کو ماننے جبکہ ہم سروت مند ہیں تو قرآن نے نقل کیا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ آَيَةَ مُلْكِ اَنْ يَعْتِي اَنْ يَعْتِيكُمَتْ تَعْبُود فِيهِ سَقِينَةُمْ مِنْ رَبِّكُمْ کہ جناب تعلوت کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایک تابوت لے کے آئیں گے کہ جس کے اندر سکینہ ہوگا جس کے اندر سکون ہوگا سکینہ عربی میں سکون کے کہتے ہیں وَبَقِيَةُمْ مِمَّا تَرَقَ آلُ مُوسَى وَآلُ حَارُون اور اس کے اندر باقیات ہوں گے کہ جو جناب موسیٰ کے باقیات ہیں آل موسیٰ کے باقیات ہیں اور آل حارون کے باقیات ہیں اور اس کا مقام کیا ہوگا کہ تَحَمِلُهُ الْمَلَائِكَةِ اس کو ملائِكَ اُٹھائے وے ہوں گے ملائِكَ حَمْلُ کیے وے ہوں گے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتً لَكُمْ اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنُونَ اور اس کے اندر خدا کی نشانیاں ہیں لیکن یہ نشانیاں تمہیں کب سمجھ مائیں گے اگر تم ایمان لانے والے ہو لہٰذا اس کے بعد جو ہے وہ تابوت جناب بنی اسرائیل کے ساتھ رہتا تھا مفسرین نے بیان کیا اور جب بھی کسی جنگ میں جانا ہوتا تھا تو اس تابوت کی برکت یہ تھی کہ انہیں ساتھ لے گا جاتے تھے اس تابوت کو اور ان کو جنگ میں فتح و کامیابی ملتی تھی اس تابوت کے سبف سے جب تک یہ جنگ فوج مراتا تھا فوج کے اوپر بیچینی تاری نہیں ہوتی تھی بلکہ ایک پور سکون کیفیت ہوتی تھی اور پور ملال کیفیت سے یہ لوگ بچے رہتے تھے اور روایات بیان کرتے ہیں تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اس طرح سے تابوت جو ہے وہ وہ بندی اسرائیل سے چھن گیا واپس جناب تابوت کے ذریعے سے جیسے یہ آیت نے نقل کیا واپس ان کو ملا لیکن اہم ترین نکتہ جو یہاں پہ ہے وہ جو اس تابوت کی اہمیت کے اوپر دلیل بنتا ہے وہ کیا ہے تحملہ الملائکہ کہ اس کو ملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے یعنی اس کی عظمت ہے اس کی برکت ہے اس کی اہمیت کیا ہے تابوت کی آیا اس لوہے میں کوئی اہمیت آگئی ہے اس کے اندر موجود لکڑی کے اندر اہمیت ہے نہیں لوہے میں اہمیت نہیں ہے اندر موجود لکڑی میں اہمیت نہیں ہے اہمیت کس چیز میں ہے اہمیت اس چیز میں ہے کہ اس کا ایک رشتہ ہے نبی خدا کے ساتھ ایک نبی خدا کے ساتھ اس کی ایک نزبت ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر اہمیت آگئی ہے تو اب میں سننے والوں کے سامنے ایک سوال پیش کروں گا کہ جب آثار جناب موسیٰ ہوں اور آثار آل موسیٰ ہوں اور آثارِ آلِ حارون ہوں اس کے اندر خدا برکت انعائیت فرما سکتا ہے ایسی برکت عطا فرما سکتا ہے کہ جس کے سبب سے یہ اس تابوت کے اندر خدا کہے کہ سکون ہو اس تابوت کے اندر ایسی برکتوں کے سے ملائکہ اٹھا کے پھیڑیں جب اس طریقے سے ہو سکتا ہے تو وہ جگہ وہ مکان جو منصوب ہے محمد مصطفیٰ سے جس کا تعلق محمد مصطفیٰ سے ہے اس کے اندر برکت نہیں آسکتی کیا یہ تو پھر میں کہوں گا یہ تو آپ کا عقیدہ ہے جناب رسول خدا ختمی مرتبت کے لیے کہ ان کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اسی طریقے سے قرآن میں اور بھی مختلف عدلہ ہے جو بیان کرتے ہیں اہمیت کو متبرکات کی آثارِ انبیاء کی باقیاتِ انبیاء کی جس کی طرف اشارہ کروں جاکہ وقت نہیں ہے کہ تمام عدلہ کو پیش کیا جا سکے سورہ مبارکہ کحف میں کی تلاوت کیجئے تو اس کے اندر جناب اصحاب قحف کے واقعے کو پڑھیں وہاں پہ بھی آپ کو اندازہ ہوگا اور تفسیر کو دیکھیں کس طریقے سے دلیل بنتی ہے باقیات اور آثارِ انبیاء کی اوپر خدا مند مطال سے دعا ہے کہ ہمیں ان آثارِ انبیاء سے ان باقیاتِ انبیاء سے توصل کرنے کی توفیق اطاف فرما ان کے ذریعے سے خدا تک پہنچنے کی توفیق اطاف فرما جو ممین پریشان حال ہے ان باقیات کے ذریعے سے ان کی پریشانی کو دور فرما وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين